بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اس دن بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کے آواز جانا وہ ہمیں کلیئر نہیں آ رہی تو تب یہ جو ہے وہ میری بالکل ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے نا آواز جانا وہ نکل نہیں رہی تھی تو آج جانا یہ میرے مائک یوز کی ہے ویسے آپ لوگوں کو بتا میری آواز کتنی زیادہ ہے کیونکہ میں سکول میں پڑھاتی تھی نا تو وہاں پہ ایسے پریکٹس جانا وہ ہوتی رہی ہے اس وجہ سے میرا جو سپیکر ہے نا گلے کا وہ بھون تو انچا چلتا ہے تو بچوں کو فڑھا بڑھا کے تو اس لیے مجھے مائک یوز رویت ہی نہیں ہوتی تھی میں مطلب ٹھیک بول رہتی تھی انچا لیکن کافی دینوں سے نا تب بھی تتنی زیادہ خراب ہے اور اس وجہ سے نا آواز جانا وہ میری نکل ہی نہیں رہی تھی تو پھر میں نے جی مائک یوز کی ہے میں نے کہا آپ لوگ کو نا آواز میری ٹھیکہ ہے تو آئی ہوپ کہ میری آواز جانا آپ لوگ کو ٹھیک آ رہی ہوگی تو جناب آج کب لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کافی میرے بہن بھائی جانا وہ مجھ سے پوچھ رہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے تو میری طبیعت جانا ابھی بھی ویسی ہی ہے بلکل ٹھیک نہیں ہو رہی بلکہ اب تو میری فیملی میں سے دو لوگ اور میرے ساتھ شامل ہو چکے جن کی طبیعت جانا وہ ٹھیک نہیں ہیں مجھے اجو 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 یہ دیکھیں جی جانور جو ہے بچارہ کھائی جا رہے ہیں دو دن کا جو لیا گیا ہے چوڑ لیا گیا ہے دو دن کا سب کا نکال لیا گیا ہے ان کو چارہ ڈالا تھا یہ ختم ہو چکا ہے اب دوبارہ نہیں ڈالیں گے اب شبہ ہی ڈالیں گے اب یہ ریسٹ کریں بس ان کا یہی کام تھا وہ دیکھیں سامنے جی میرا روح میں ابھی اس کا دروازہ جو ہے وہ رہتا ہے دروازہ نہیں ہے باقی سارا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ جہاں میں آپ کو مرگا نظر آ رہا ہے اس جگہ پہ میں نے نا کیچن بنانا ہے اپنا تو اس لئے یہ سائیڈ جو ہے ابھی بلستر بھی نہیں کی اور یہ سائیڈ ابھی روکی ہوئی ہے جیسے ہی کچھ پلے آتے ہیں نا تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ میں کیچن بنو ہوں گی اپنے لئے اور پھر اس کا سہن وغیرہ سارا ٹھیک کروں گی ابھی جانور وغیرہ باندیوں میں لیکن جب یہ کیچن وغیرہ سیٹ ہو جائے گا نا تو تب پھر میں دیوار بنا ہوں گی یہاں پہ اور یہ جانور سارے اس سائیڈ پہ کر دوں گی اور ادھر جو نا وہ میں نے سہن بنانا ہے چھوٹا سا بہت پیارا سا یہ دیکھیں یہ فیڈ کر رہے ہیں تو اس جگہ پہ نا میں نے سہن بنا دینا ہے یہ دونوں بھینسے یہاں سے کھول دینا ہے اور ان کو ادھر لے جانا ہے تو ابھی یہ بلکل بھی کمپلیٹ نہیں ہوا جسٹ روم جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوئے باقی سارا کام جو ہے نا ویسے کا ویسے ہی ہے تو جناب آج کی بہت زیادہ سیر نیوز ہے ہمارے بہت اچھے یوٹیوبر ہیں ان کی جو ہے نا وہ دیت ہو چکی ہے انہوں نے کل جو ہے نا سوسائز رات کر لیا تھا تو آج گیارہ بجے ان کا جنازہ ہو گیا اللہ تعالیٰ عنہ فرط فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالم کا مطاف فرمائے لیکن بہت زیادہ بیٹ کومیٹس بھی ان کے ویڈیوز پہ تھی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے اور پھر ماں باپ کو نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ ماں باپ کو اولاد کی بات ماننی چاہیے تو اگر وہ مان لیتے تو آج وہ خود خوشی نہیں کرتا تو مسلم یہی کہوں گی بچوں کو کہ ماں باپ جو ہے آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہیں اور آپ لوگ کو پڑھاتے لکھاتے بڑا کرتے تھوڑا سا اگر آپ کمپرمائز کر لیں ان کی بات مان لیا کریں ان کا حق ہوتا ہے اگر وہ کوئی بات مانواتے ہیں تو تھوڑا سا صبر کر لیتے تو آج آپ لوگ کے ماں باپ جو ہیں ہوتی زیادہ تکلیف میں نہ ہوتے تو میں یہی کہوں گی کہ اس نے اچھا نہیں کیا یونیس نے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو مغفت فرمائے لیکن ماں باپ کو جو تکلیف دے کے گیا وہ بہت بڑی تکلیف ہے اور یہ تکلیف وہ ہی جان سکتے جو اولاد والے جن کے بیٹے ہیں وہ اولاد والے ہیں جن کے بیٹوں کے جاتھ ہو چکے ہیں جو جا چکے ہیں وہ ہی سمجھ سکتے بہت زیادہ تکلیف کا عمل ہے سب لوگ جو ہے نا وہ اپنی اپنی طرف سے اپنی اپنی رائے جو ہے نا وہ دے رہے جب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی کے دکھ درد میں شامل نہیں ہو سکتے نا تو ان کے دکھ داد کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں اب وہ کہی جا رہے ہیں کہ اگر ان کے ماں باپ اس کی بات مان لیتے تو شاید وہ خود کشی نہ کرتا فلاں اینٹیر ہیں تو اولاد کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ جو ماں باپ آپ کو پیدا کرتے ہیں آپ کو پڑھاتے ہیں آپ کو بڑا کرتے ہیں تو آپ ان کی چھوٹی سی بات کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے ہیں اور آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں کہ آپ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ماں باپ پر وہ کیا بیٹھ رہی ہوگی اب وہ یونس تو چلا گیا لیکن ان کو نہیں پتا ان کے ماں باپ پیچھے سے کیا بیٹھ رہی ہے وہ کتنی باتیں لوگوں کی سن رہے ہیں وہ کتنی زیادہ وہ تکلیف میں ہیں اس کے اندازہ وہ ماں باپ ہی لگا سکتے ہیں کوئی نہیں لگا سکتا تو آپ پلیز پلیز ان کو اس دکھ میں ان کے اشتار دیں نہ کہ آپ ان کے دکھ کو اور زیادہ بڑھائیں اس طرح کی باتیں کر کے ان کو اور زیادہ تکلیف ہوگی تو ایسی باتوں سے آپ لوگوں کو پلیز کرنا چاہیے اور یونس کو میں نے یوٹیوب پہ تب دیکھا جب وہ میری بہت ہی پیاری سسٹر ہے آرجے میوش اور ان کی بیٹھی جو ہے مسکان زارہ بہت پیاری ہے اس کے ساتھ رشتہ ہو گیا تھا تب سے پھر میں اس کی ویڈیوز بھی دیکھتی ہوں میوش کی تو میں دیکھتی ہوں لیکن مسکان کی اور یونس کی بھی ویڈیوز بہت زیادہ شوق سے میں دیکھتی ہوں تیتیوار بہت پیاری کپل تھے ماشاءاللہ سے لیکن اب وہ جدا ہو چکے ہیں یونس جائے وہ ویشہ کیلئے چھوڑ کر جا چکا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس کو بھی نشانہ بنائی جا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا دیکھیں زندگی موت جو انہوں واللہ کے ہاتھ میں ایک بہانہ بننا ہوتا ہے وہ بہانہ بن گیا ہے یونس نے سوسائد کر لے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی بہو بیٹیوں کو یا بیٹی کو کسی کو بھی آپ اس بات کا نشانہ بنائے کہ یہ دنگی جانبوں میں کھڑی ہونا تو یہاں پہ مکھی اتنی زیادہ ہیں تو آپ کسی کو نشانہ مون کی موجوں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندے کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے اس کی بیٹی کی وجہ سے اس کی جو نا وہ دیتھ ہو چکی ہے تو یہ غلط بات ہے اب بہت سارے لوگ آج یہ مہوشک اور موسکان کو نشانہ بنائے جا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے یونس نے جو ناوہ زہر پی لی ہے تو یہ وہ ہوا لیکن ایسی باتوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اگر ہم کسی کے درد تکلیف میں اس کا حصہ نہیں بن سکتے تو ان کے درد کو اور زیادہ بھی ہمیں نہیں بڑھانا چاہیے تو ان کے لیے بھی دعا کرنے چاہیے وہ بھی بہت سارے تکلیف میں ہیں ان کے بیٹی کا ان کے ساتھ رشتہ تھا اور بیٹوں کی طرح تھے وہ بھی پیارے ان کو اور مجھے مجھے بہت زیادہ دکھ ہو آج جس طرح دونوں رو رہی تھی تو ان کی موجوہ نا وہ نطلع کے ہاتھ میں ہیں وہ بس ایک بہانہ بنا اور وہ بس چلے گئے مجھے